اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العزیب ذمہ دران سبائی نظم عمر اعزلہ اور پنجاب بستی کے ہر سطح کے ذمہ دران ذلی زونل اور برادر تنظیمات کے ذمہ دران میرے دوستوں بھائیوں اور ساتھیوں میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اہل و سہل و مرحبا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کو بھی قبول فرمائے اور جس مقصد کے لئے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی ہمارے دلوں کو یقین کامل عطا فرمائے میرے دوستوں بلا شبہ ہم جس تحریک کے ساتھ و بستہ ہیں جماعت اسلامی یہ اقامت دین کی تحریک ہے غلبہ دین کی تحریک ہے اللہ کے بندوں اور اللہ کی زمین پہ ظلم فساد اور استحصال کا خاتمہ کر کے اللہ کے دیئے ہوئے مبارک اور عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی تحریک ہے سید ابوالعالہ محدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو این اسی منحج پہ قائم کیا جو منحج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے تھے اور اسی مشن کے قیام کے لئے اس تحریک کو برپا کیا چنانچہ جس طرح سے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی مبارک زندگی میں وہ سارے مراحل ہمارے سامنے ہیں کہ مکہ کی وادیوں میں دعوت اللہ کی جد و جہود میں مشکلات بھی ہیں مشکتیں بھی ہیں آزمائشیں بھی ہیں پھر شیبِ عبی طالب کی گھاٹیوں میں قید و بند کی صعوبتیں بھی ہیں پھر ہجرت کے راستے پہ اپنے گھر بار کو اللہ کی خاطر چھوڑنا بھی ہے اور پھر بدر اور روہد اور خندق کے محاذ بھی ہیں اور پھر فتح مکہ کا مرحلہ بھی ہے تو یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک زندگی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے پیارے حضور علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے تو اس پوری جد و جہود میں ہمارے لیے انہی کی ہستی نمونہ ہے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی میرے دوستو اس لیے میں آپ سے یرز کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی اپنی جد و جہود کے جس نئے مرحلے میں اور جس نئے فیض میں داخل ہوئی ہے اس پہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور میں خاص طور پہ آپ سب کا مشکور ہوں کہ جب محترم امیر جماعت نے اسلام آباد دھرنے کی کال دی تو آپ سب اس سے بخوبی اگاہ ہیں کہ پنجاب کے ازلا میں انتظامیاں کی طرف سے حکومت کی طرف سے جس طرح کا پریشر تھا چھاپے تھے گرفتاریاں تھیں اس سارے محول میں الحمدللہ آپ تمام ذمہ داران نے جس حکمت کے ساتھ جس جورت کے ساتھ جس دنائی کے ساتھ اور جس نظریاتی کمیٹمنٹ کے ساتھ آپ نے ان سارے مراحل کا سامنا کیا اور آپ اسلام آباد اور آول پنڈی پوری قوت کے ساتھ پہنچیں میں اس پہ عمر ازلا اور ہر سطح کی ذمہ داران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عجلِ جزیل عطا فرمائے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ بلا شبہ اس ہمارے چودہ روزہ دھرنے کے نتیجے میں ایک بڑے دائرے کے اندر جماعت اسلامی کا تحریک اسلامی کا پیغام پہنچا ہے اور ایک بڑے دائرے کے اندر لوگوں نے اس کے اوپر اپنی ایک مصبت رائے دی ہے اظہارِ خیال کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داران کا فرم ہے یہاں ذمہ داران موجود ہیں ہمیں کسی غلط فہمی یا کسی خوش فہمی کے اندر میں مبتلا نہیں ہونا اس جدو جہد کے نتیجے میں بلکل اسی طریقے سے جیسے کسان اپنی زمین میں حل چلاتا ہے زمین کو ہموار کرتا ہے اس کو ہر لحاظ سے نرم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہاں وہ بیج بو سکے اور اس کو ٹھیک وہاں سے فصل مل سکے اس دھرنے اور اس پوری جدو جہد کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں کو نرم کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے پاکستان کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ایک سائی کی ہے اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں آپ سب نے اپنے اپنے علاقوں میں بھی دیکھا ہے اپنی بستیوں اپنے شہروں اپنے دیہاتوں میں ہر سطح کے اوپر جماعت اسلامی کا ایک مصبت پیغام ہر بندے نے اس کو محسوس کیا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے میں آپ شرص کرنا چاہتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد ابھی جب زمین ہموار ہو جائے تو بیج بونا باقی ہے فصل کو تیار کرنا باقی ہے پھر فصل پک جائے تو اس کو سنبھالنا باقی ہے اس لیے یہ ایک لمبی جدو جہد ہے جس جدو جہد کے لیے محترم امیر جماعت نے آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے اور اس جدو جہد میں ظاہر ہے کہ محترم امیر جماعت تو اپنے ایک نیرٹیو کے ساتھ جدو جہد کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امیر جماعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بعد جو اصل طاقت ہے جو ان کے اصل دست و بازو ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے وہ افراد ہیں جو اس پوری تحریک کو لے کے چل رہے ہیں اس لیے ہمیں آج کے سجتمع میں اس یکسوئی کے ساتھ اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ محترم امیر جماعت آئندہ آنے والے مراحل میں جس لاحے عمل کا اعلان کریں گے جو رہنمائی دیں گے ہم نے اس رہنمائی کے مطابق اپنی گلیوں محلوں بناروں شہروں بستیوں کے اندر اس تحریک کو ایک عوامی تحریک بنانا ہے اور عوام کو ساتھ لے کے آگے بڑھنا ہے میرے عزیزوں میں یرز کرنا چاہتا ہوں کہ اس جد و جہد میں آپ نے سب نے محسوس کیا کہ جب یہ چودہ پندرہ دن ہم ایک خاص حالات میں رہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہر جگہ کی اوپر یہ محسوس ہونے لگا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں وسائل کی کمی ہے زلے سے بات کریں تو زلے میں بھی وسائل کی کمی زونل نظم سے بات ہو تو وہاں بھی وسائل کی کمی اس سے یہ بات پتا چلی کہ جتنے وسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ روٹین کی تنظیم کو چلانے کے لیے ہیں روٹین کی تنظیمی سرگرمیوں کے لیے اور اگر آپ نے انقلاب کے لیے آگے بڑھنا ہے اگر آپ نے ایک بڑے دائرے کے اندر پاکستان کی عوام کو متوجہ کرنا ہے اور اگر آپ نے کشمکش کے میدان میں آگے بڑھنا ہے تو یاد رکھئے ہمیں ان مالی وسائل کو بھی جمع کرنا ہے اکٹھا کرنا ہے اور اس کے لیے اپنے اپنے تائیں نیچے پلینک کرنی ہے منصوبہ بندی کرنی ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جد و جہد کے راستے میں اللہ تبارک پہ تعالی راستے کھول دیتے ہیں یعنی وسائل کا معاملہ تو مرکز میں بھی تھا ہر جگہ پہ تھا لیکن جیسے جیسے جد و جہد آگے بڑھی آپ نے ان مراحل کو دیکھا کہ جب محترم میرے جماعت نے دھرنے کے دوران وسائل کی اپیل کی تو میرے دوستو وہاں بہنوں نے بیٹیوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کے دے دیں وہاں پہ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ لوگ آئے تو سفر کی حالت میں تھے لیکن انہوں نے اپنی جیبیں خالی کر کے تحریک کے حوالے کر دیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس تحریک کے اندر الحمدللہ آج بھی وہی جذبہ ہے آج بھی وہی ولولہ ہے آج بھی اس کے اندر وہی وہی اس کے سارے مراحل ہیں اس لیے میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر اس جد و جہد کو آگے بڑھنا ہے اور یقیناً آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ازلا میں ہمیں زونر سطح کے اوپر اپنی مالیاتی کمیٹیوں کو فوری طور پر فاعل اور متحرے کرنا ہوگا اور ہمیں بڑے دائرے کے اندر مالی وسائل بھی کٹھے کرنے ہوں گے جہاں تک جہاں تک ان ثانی وسائل کا تعلق ہے الحمدللہ اس دھرنے کے نتیجے میں اس جد و جہد کے نتیجے میں جماعت کی صفوں میں تحرک پیدا ہوا ہے ہر سطح کا فیڈ بیک یہی ہے کہ ہمارے ہر سطح کے لوگ جو کہیں کمزور تھے یا کہیں تھوڑا سا سست ہو گیا تھے اس جد و جہد کے نتیجے میں ہر جگہ پہ اور ہر محاص پہ ایک تحرک پیدا ہوا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس رب و تعالیٰ نے اس تحریک کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع بھی فراہم کیے ہیں میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرحلے ظاہر ہے کہ جہاں جہاں لوگ گرفتار ہو رہے تھے پنجاب میں بستی پنجاب میں لاہور میں گرفتاریاں ہوئیں سیال کوٹ میں ہمارے ساتھی گرفتار ہوئے اکارا کے ساتھی گرفتار ہوئے ٹوبا ٹیک سنگ پیر محل کے ساتھی گرفتار ہوئے لیکن جو سب سے اہم بات جو دلوں کو اتمنان دلاتی ہے جو ہمارے جذبوں کو جلا بخشتی ہے وہ یہ کہ یہ سارے لوگ جو گرفتار ہوئے انتدامیاں نے بہت کوشش کی کہ یہ لکھ کے دے دیں یہ معذرت کر لیں یہ اس بات کی اوپر اگری ہو جائیں کہ ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں لیکن آپ دھرنے میں نہیں جائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی ایک کارکن نے بھی انتدامیاں کی اس بات کو ماننے سے نکار کر دیا انہوں نے کہا انہوں نے میں آپ سرز کر رہا ہوں کہ کسی ایک کارکن ذمہ دران تو علیہ دا بات ہے ایک نچلے سطح کے کارکن نے بھی انتدامیاں کی سافر کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں رہا کریں گے تو یاد رکھئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ ہمیں رہا کریں گے ہم اگلے مرحلے اسلام آباد میں دھرنے میں شرکت کے لیے روانہ ہو جائیں گے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عظیمت کا راستہ ہے جو سید ابو لالہ مودودی رحمت اللہ علیہ نے خود اس رستے پہ چل کر کے اپنے کارکنان کو دکھلایا اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آزمائش کی گھڑی میں فرد بھی پہچانا جاتا ہے آزمائش کی گھڑی میں تحریکیں بھی پہچانی جاتی ہیں اور اس آزمائش کے موقع پہ ہمارے ان ساتھیوں نے عظیمت کا راستہ اختیار کر کے ہم سب کو ایک ہمت کا جرت کا اور استقامت کا پیغام دیا ہے ہم ان تمام ساتھیوں کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور ان سب کے لیے دعا گو ہیں میں آپ شرز کرنا چاہتا ہوں باقی ازلا کے ساتھی تو جلدی رہا ہو گئے تھے لیکن ہمارے سیالکورٹ کے ساتھی وہ پورے چودہ دن وہ جیل میں رہے اور جب چودہ دن کے دوران ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم قانونی راستہ اختیار کریں تو ہمارے ان دوستوں نے کہا کہ ہم کوئی علایدہ سے قانونی راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے جس طریقے سے پورے پاکستان کے لوگ رہا ہوئے ہیں ہمارے ساتھی ہم اسی پروسس کے ساتھ رہا ہونا چاہتے ہیں انہوں نے قانونی طور پہ وقالت نامے پہ دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا اور اس کا اثر وہاں انتظامیاں پہ بھی اندرونی محول پہ بھی ہر سطح کے اوپر ایک جماعت اسلامی کا وہ پیغام ہر سطح پہ پہ پہنچا جو جماعت اسلامی کا انتیازی وصف بھی رہا ہے الحمدللہ ہم اللہ تبارک وطالعہ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں میرے عزیزوں میں آپ شرط کرنا چاہتا ہوں کہ مرکز جماعت نے باہم مشاورت کے ساتھ پورے صوبہ جات کا دورہ تیہ کیا محترم میرے جماعت کراچی اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے آج لاہور پہنچے ہیں اور ان کے ہمراہ محترم قیم جماعت اور نائب امیر جناب اسامہ ردیس صاحب بھی ان کے ہمراہ ہیں وہ ہمیں آئندہ آنے والے مراحل کی رہنمائی بھی دیں گے میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جدوجہد کے نتیجے میں بہت اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس جدوجہد کے ساتھ عوام کو ساتھ لینے کا منصوبہ بنائیں عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انقلاب کا وہ خواب شرمندہ اعتابیر ہوگا محض کارکنان کی بنیاد پہ آپ ایک سرگرمی کر سکتے ہیں محض کارکنان کی بنیاد پہ ہم ایک اچھا اجتماع کر سکتے ہیں محض کارکنان کی بنیاد پہ ہم ایک دائرے کے اندر ایک تحرک پیدا کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے اگر انقلاب کی صبح کو دیکھنا ہے تو ہمیں عوام الناس کو اپنے ساتھ لینا ہوگا اور اس عوام الناس کو ساتھ لینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روٹین کے تنظیمی دائرے سے باہر نکلیں ہم اس کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کے اپنا رجوع عوام الناس کی طرف کریں اور اس کے لیے آنے والے مراحل میں کیا رہنمائی ہے وہ ہماری قیادت ہمیں بتائے گی لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے ہم میدان عمل کے اندر نکلنا ہے اور اپنی جد و جہود کو آگے بڑھانا ہے آپ نے دیکھا اسی عرصے میں دھرنے کے دوران بنگلہ دیش کا منظر آپ سب نے دیکھا وہاں قربانیوں کی ایک لازبال داستان ہے شہادتیں جیلیں قید و بند کی صعوبتیں لیکن اس کے نتیجے میں جب وہاں جد و جہود آگے بڑھی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ لاکھوں لوگ ان کے ساتھ نکلے لاکھوں لوگ اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ظلم کی سیارات کا خاتمہ ہوا بلکل اسی طریقے سے پاکستان میں بھی اس جد و جہود کو آگے بڑھنا ہے لیکن ہمیں اپنی تحریک کے ساتھ بڑے دائرے کے اندر لوگوں کو ساتھ لینا ہے تاکہ ہم اپنے اس حقیقی خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں اس دھرنے کے دوران ہم سب نے دیکھا کہ سارے دائروں کے ساتھ ساتھ دو دائرے جنہوں نے بڑا متحرک کردار ادا کیا جنہوں نے بہت ہی ایک وہاں پہ محول کے اندر اپنی موجودگی کا سب کو احساس دلایا ایک ہماری خواتین ہیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں جو پاکستان کی عبادی کا ففٹی ٹو پرسنٹ ہیں اور دوسرا یوت پاکستان کے نوجوان پاکستان کے نوجوان ان دونوں دائروں کو ہر لحاظ سے ہم نے اپنے ساتھ وسیع دائرے کے اندر لے کے چلنا ہے تاکہ یہ تحریک آگے بڑھ سکے اور یہ جد و جہد اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکے میں آخر میں گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جس جنت کے ہم طلبگار ہیں جس جنت کو پانا چاہتے ہیں اور یہ ساری جد و جہد اسی جنت کے لیے ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے خبردار اللہ کا وہ سودا اس کی جنت کا سودا ہے اور وہ جنت کیسے ملے گی کیا تم نے گمان کر لیا ہے تم اللہ کی جنتوں کے ایسے ہی وارث بنا دیے جاؤ گے تمہارے پاس ہمیں ان لوگوں کی مثالے نہیں پہنچیں جو تم سے پہلے گزر گئے تنگیوں میں مسئیبتوں میں انہیں ہلا کے رکھ دیا گیا حتیٰ کہ وقت کا رسول بھی پکار اٹھا مطان نصر اللہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الا انہ نصر اللہ قریب خبردار اللہ کی مدد قریب ہے خبردار اللہ کی مدد قریب ہے آئیے اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بھروسے اسی پہ توقع کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے جد و جہود کو لے کے چلنا ہے ہمیشہ اپنی صفوں کے اندر یہ محول پیدا کیجئے کہ قیادت جس رستے کو اختیار کرے گی جو قدم اٹھائے گی ہم نے اس کی اوپر انشاءاللہ لبے کہنا ہے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ میں سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں سوشل میڈیا کا مہاد اس کی اہمیت سے آپ سارے واقف ہیں الحمدللہ اس پورے عرصے کے دوران جس ٹول کے ذریعے سے سب سے زیادہ موثر پیغام آپ کا پہنچا وہ سوشل میڈیا ہے اور اس کے اوپر آپ سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے لیکن اپنی سوشل میڈیا کے مہاد کے اوپر جماعت کے پیغام کو جماعت کے پورے وین کو اور اپنے پورے پیغام کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیے پس میں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو عجل جزیل عطا فرمائے آپ سب کی کعوشوں کو قبول فرمائے اور وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اور وہ جو شب گریدہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے آپ سب کا بہت شکریہ جزاکم اللہ اکولکو لہذا استغفراللہ حلی ورکم ولسار المسلمین